موسیقی موسیقی آپ کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی اور اس کو گھر پر بنانا بہت آسان ہے چلے ویوز اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے حاف کیجی چنے لے لیے تھے اور ان کو ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا کے ساتھ اوور نیٹ کے لیے سوک کیا تھا اس کے بعد دوبارہ ان کو ٹیپ وارٹر سے تین چار دفعہ دھونے کے بعد ہم ان کو بوائل کریں گے اور بوائل کرتے وقت بھی آپ نے اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اور جب بھی بوائل ہو جائیں تو اس کا پانی ویسٹ نہیں کرنا یہ پانی بھی ہم آگے استعمال کریں گے اور بوائل چنوں میں سے ایک کپ چنے نکال کے آپ ان کی پیسٹ بنال لیں گے یہ انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں چنوں کے لیے چاہیے یہاں پہ تمام ہال سپائسز ہیں اس کے ساتھ چنوں کا پیسٹ بوائل چنوں کا پیسٹ درکلیسن کا پیسٹ ہے یہ ہی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ سے کچھ زیادہ گھی لیا ہے اس کے اندر کالی مرشے کری پتہ، سیرا، ایک بڑی لائچی اور دو چھوٹی لائچی ڈال کے تو اس کے اندر ہم ان کو فرائے کریں گے فرائے جیسٹ اتنا کریں گے کہ اس میں سے ایک اچھی سی فریکننس آئے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاس شامل کر دیں گے جن کا پیسٹ بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم ادرکلیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ہے اور یہاں پہ اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ اس کے اندر سے کچھے پن کی سمیل بلکل ختم ہو جائے آٹھ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو اس شکل کیانے تک فرائے کرتے رہنا ہے اب اس کے اندر ہم وائل چینے شامل کریں گے تھوڑی سی مکسنگ دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم دہی شامل کریں گے دہی جو ہے وہ آدھا کپ کے قریب تھا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دمک ڈالیں گے دمک ٹو ٹیسٹ آپ چک کے ڈالیے گیا یہ ہم نے آدھا ٹی سپون ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون چکن پاوڈر آپ فریش یخنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پاس چکن سٹوک موجود ہے اور چکن کیو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد بوائل چنوں میں سے الگ کیا ہوا پانی تقریباً دو کپ کے قریب وہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پیسٹ جو ہم نے چنوں کا ایک کپ پیسٹ تیار کیا تھا وہ شامل کریں گے اور پانچ سے چھے منٹ تک ان کو ہم کک کریں گے یعنی تک کہ ایک تھک اس کی کنسسٹنسی بن جائے سب سے لاسٹ میں ہم اس کے اندر کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کریں گے اور دو منٹ تک اس کو پکا کے فلیم آف کریں گے اور جب میں اس کو سرف کرنا ہو تو ہم دو سے تین ٹیبل سپون اویل یا گھی اس کے اوپر ڈال کے سرف کریں گے ہمارے لاہوری کالی مرچوں والے چنیں ریڈی ہیں اب نیکسٹ ٹیسپی کی طرف آتے ہیں اب حلوہ پوری کے ساتھ ملنے والے آلو کی بجیہ تیار کریں گے آپ اس کو چنوں کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ویسے مومن یہ لگی سرف کی جاتی ہے یہاں پہ بوائل آلو ہیں آدھا کلو کے قریب ہیں میرے پاس اور اس کے بعد یہ کچھ سپائسز ہیں ایک ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون میتھی دانا اور ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کلونجی ہے اور ہاف ٹی سپون سے کچھ کم میرے پاس حلدی ہے پین کے اندر دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیں گے گھیوی لے سکتے ہیں کچھ بھی اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے اندر میتھی دانا شامل کریں گے زیرہ شامل کریں گے کلونجی یاد رہے کہ آپ نے بڑیک میتھی دانا لینا ہے یا آپ نے موٹے سے میتھرے نہیں استعمال کرنے کٹی بھی میرچ نمک حلدی شامل کر دیں گے اور جسٹ ایک منٹ تک بلکل کچھ سیکنڈ تک ان کو ہم فرائے کریں گے یہاں پہ ان کو جلنے سے بچانا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم بوائل آلو شامل کریں گے آلو کے چنکس ایسے ہی اس میں ہوتے ہیں آپ کو فلی میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تقریباً ایک کپ کے قریباً ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو تھک ہونے تک پکا لیں گے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں ہم اسی فارم میں ہلوہ پوری کے لیے آلو کی درکاری چاہیے آلو کی سبزی تیار ہے پوری کے لیے ہلوہ تیار کریں گے یہاں پہ یہ میرے پاس مجنگ کپ ہے ایک کپ سے کچھ کم میں نے چینی لی ہے ایک کپ یہی والا کپ سوجی ہے اور ایک کپ ہی گھی ہے اور سبزی لائچی اور تھوڑا سا فوڈ کلر ہے اور انھ فوڈ کلر ایک کپ گھی کو ہم ہلکی فلیم پہ گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سوجی شامل کر دیں گے خیال رہے کہ آپ نے فلیم کو بہت لوڑ رکھنا ہے تاکہ سوجی ایک دم سے جلے بھی نہیں اور ہم نے اس کو بہت دارک کلر میں لے کے بھی نہیں جانا چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم فرائے کریں گے سبزی لائچی مجھے گھی میں ڈالنی تھی میں بول گی لیکن آپ اس ٹیپ میں بھی ڈال سکتے ہیں دو سبزی لائچی اس کے اندر شامل کی ہیں اور جیسے اس کے اندر سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اب اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے پانی یہاں پہ میں نے ٹو اینڈ ہاف کپ لیا یعنی کہ ڈھائی کپ کے قریب پانی لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چینی بھی شامل کر دیں گے اور اس کو ٹھیک ہونے تک پکا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم فوڈ کلر بھی شامل کر دیں گے فوڈ کلر میں نے ییلو اور ریڈ کو مکس کیا ہے اورنج کلر اگر آپ کو پاس اورنج کلر ہے تو آپ وہی شامل کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کو کلر اچھا لگے حساب سے میں کلر شامل کر سکتے ہیں جب میں نے ایک ٹیبل سپون کلر شامل کیا لیکن کلر مجھے کم لگا کے ساتھ ملنے والا حلوہ بھی ریڈی ہے بالکل حلوہ اسٹائل میں جب ہم چلتے ہیں پوری کی مین سٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم بنائیں گے پوری کے لیے دو میدہ یہاں پہ میں نے لیے ہے دو کپ کے قریب اس کے بعد اس کے اندر تھافٹی سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر گی یا اویل کچھ بھی ڈالوں گی جو بھی آپ کو ڈالنا چاہیں اور پانی ایز ارکوائیڈ اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کی حلوہ پوری کی پوری کے اندر میٹھا سوڈا یا کچھ بھی نہیں ڈالتے اس کے اندر جو سب سے سمجھنے والی چیز ہے آپ اس کے اندر فری ہینڈ جو ہے گی کے استعمال کر سکتے ہیں اور ڈو کا گوندنا آپ جتنی اچھی ڈو گوندیں گے لائٹ جیسے آپ نورمل اپنے آٹے کی روٹیوں بنانے کے لیے آپ گوندتے ہیں جتنا اچھا آپ ڈو کو گوندیں گے اتنی ہی آپ کی پوریاں فلفی بھی بنیں گی پھولیں گی سوف بنیں گی تو ویسے اب آپ کو یہ سٹیپ میں اس میں سے بلکل بھی کوئی چیز مسٹ نہیں کر رہی تمام پروسیجر میں آپ کو دکھاتی ہوں پانی آپ نے کبھی بھی ایک دم سے سارا شامل نہیں کرنا پانی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر شامل کریں گے ہاتھوں کے ساتھ آپ مسٹ کو مسلتے رہیں گے تب تک مسلیں گے جب تک کہ یہ سارے کا سارا اکٹھا ڈو کی شکل میں نہ بن جائے جی فرص دیکھ لیں اب تمام میدہ جو ہے وہ ایک دم سے سٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو گوندیں گے لائک جیسے ہم نورملی ویٹ سار گوندتے ہیں میں نہ تو بہت پتی ڈو چاہیے اور نہ بہت ہارڈ ڈو ہماری ریڈی ہے اب ہاتھوں پہ ککنگ اور لگا کے اچھے سے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک ریسٹ دیں گے سب سے پہلے جس سرفس پہ آپ نے پوری کو بیلنا ہے اس کو ہم گریسی کریں گے آئل کے ساتھ یہ گھی کے ساتھ اس کے بعد ہاتھوں کو گریس کریں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ڈرائیو میدہ ڈسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ گھی کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ اس کے اندر کم گری ڈالتے ہیں اور اس کو باہر سے جو ہے ہاتھوں پہ گی وغیرہ لگا کے اس کو کور کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اندر زیادہ گریڈا اڑتے ہیں لیکن جس دیکھ سے میں بنا رہی ہوں آپ اس کو فالو کریں گے تو زبادست پوریاں بنیں گی ہم سب سے پہلے پوریوں کے بول بنا لیں گے اس کے بعد اگین سرفیس کو گریس کریں گے اور اب ہم پوری کو بیل لیں گے پوری ویسے تو اتنے دو اتنی سوفٹ ہے کہ آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی اس کو فلی بیل سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ رولرپن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بیلن کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بیل لوں گی بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پوری تمام سائزوں سے ایکول جو ہے وہ بیلی جانے چاہیے اس طریقے سے آپ کی پوری بہت اچھے طریقے سے پھولے گی دوسری سائٹ پہ میں نے گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ ہمیں گھی جو ہے ہائی فلیم پہ اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم پوری کو جب اس میں ڈالیں گے ہلکا ہلکا سا بالکل آپ نے اس کو اسی چمچ کے ساتھ اس کو پش کرتے جانا ہے پوری خود بخود جو ہے وہ پھولتی بھی آپ کو نصر آئے کی پھر دیکھ سکتے ہیں ہماری زبدسی پوری تیار ہے اگین میں آپ کو دو تین اور پوری بنا کے دکھا دیتی ہوں ایک اور پوری کو میں نے ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل بھی کتنا گرم ہے اس کو اگین ہم پریس کریں گے سم ٹائم پوری جو ہے وہ ایک سائٹ کی بجائے دوسری سائٹ سے پھولنا پسند کرتی ہے لہٰذا آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے بس آپ نے گھبرانا نہیں پوریاں ضرور پھولیں گی یہ دیکھ لیں ویورز یہ ہماری مانشلہ سے تیسری پوری ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں ہماری زبدسی پروفیشنل لک کے ساتھ پوریاں بن کے تیار ہوئی ہیں یہ تمام لوازمات ہیں جن کے ساتھ ہم پوری کو سرف کریں گے I hope آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ